دوستوں آج ہم بہت ہی مہتوکون وشے کے اوپر چرچہ کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں میں کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا آزادی کی لڑائی اس دیش کے لوگوں نے لڑی انیس سو سینتانس میں دیش آجاد ہوا اس کا کیا مطلب ہوا دیش کا آجاد ہونے کا کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جنتان تر آ گیا چھپیس جنری انیس سو پچاس کو سمویدھان لاغو ہو گیا اس کا کیا مطلب ہوا سمویدھان لاغو ہونے کا کہتے ہیں کہ دیموکریسیز بائی دی پیپل آف دی پیپل فور دی پیپل اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جنتان ووٹ ڈالے گی ووٹ ڈال کے سرکار چنے گی وہ سرکار جنتا کے حساب سے کام کرے گی اور پان سال میں وہ سرکار حساب سے کام نہیں کرے تو جنتا اس کو اٹھا کے پھینک دے گی یہی بات ہوتے ہیں تو انیس سو سیتاریس میں باقی پورے دیش میں تو آگیا تھی باقی پورے دیش میں تو یہ ہو گیا بھئی اب وائس روائے کی نہیں چلے گی جنتا کی چلے گی جنتا کا شہسن آگیا دلی میں انہوں نے وائس روائے اٹھا کے الگوٹ آگیا دوکھا ہو گیا دلی روائے کے ساتھ ہے نا تو دلی میں لگ گیا وائس روائے شہسن کی جگہ ایل جی کا شہسن لگ گیا پھر انیس سو بانوے میں انہوں نے اور بڑا دھوکھا کر آ دلی کے ساتھ انیس سو بانوے میں بولے سمویدھان سنشوڈن کریں گے دلی کو راجے کا درجہ دیں گے اور دلی کے لیے کچھ سمویدھان میں سنشوڈن لے کے آئے وہ سنشوڈن کیا تھا وہ اور بڑا دھوکھا تھا آپ میں سے جو جو لوگ اتحاس جانتے ہیں وہ جانتے ہوں کہ انیس سو پہنٹس میں انگریج ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایپٹ لے کے آئے تھے کس کس کو بتایا گورنمنٹ آف انڈیا ایپٹ لے کے آئے تھے انگریج انگریج بولے بھئی ہم آپ کے دیش کو آجادی دے رہے ہیں اب آپ کے دیش میں چناؤ ہوا کریں گے چناؤ ہو کے آپ اپنی سرکار چننا تو انیس سو پہنٹس میں انگریجوں نے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا اس میں یہ لکھا تھا بھائیا بھارت میں چناؤ ہوئیں گے چناؤ ہو کے سرکار چنی جائے گی لیکن چلے گی وائس رائے کی اس قانون میں لکھا تھا قومیٹ آف انڈیا ایکٹ میں چلے گی وائس رائے کی چناؤ ہوئیں گے چناؤ ہو کے سرکار چنی جائے گی تو گاندھی جی نے چاچا نہروں میں سب لوگوں نے کہا یہ تو دھوکھا ہے یہ آجادی نہیں ہے ہمیں یہ منجور نہیں ہے انہوں نے کہا انگریجوں بھارت چھوڑو وہ انہوں نے 1912 میں کر دیا بولے دلی میں اب دلی راجی ہوئے گا اس میں سرکار چنی جائے گی جنتہ کو اپنی سرکار چننے کا عدھکار ہوگا لیکن چلے گی ال جی کی تو ہم کو سب کو بولنا ہے ال جی ڈلی چھوڑو ال جی ڈلی چھوڑو اب یہ ہمیں جا کے جنتہ سے پوچھنا بھی دلی میں جنتہ کی چلنی چیئے کہ ال جی کی چلنی چیئے جنتہ کہتی ہم کو CCTV کیمرے چیئے ال جی کہتا نہیں لگنے دوں گا جنتہ کہتی ہم کو محل دانے نہیں چیئے ال جی کہتا نہیں بڑھنے دوں گا جنتہ کہتی ہم کو راشن چیئے ال جی کہتا نہیں بڑھنے دوں گا کوئی کام نہیں ہونے دے رہا اب اتنی بیروچگاری ہے آج سب سے بڑی سمسیاں اپنی بیروچگاری کی ہے ڈلی میں اتنی بھرتیاں کرتے ہیں ڈی ایس ایس بی سے ڈلی سرکار کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈلی سرکار کی بھرتیوں میں ڈلی کے لوگوں کی پچاسی پرتیشت ریزرویشن ہونا چاہے کی نہیں ہونا چاہے پہلے تو اپنے بچوں کو نوکری ملنی چاہے کرنے نہیں دیتے آج اگر ڈلی میں پون راج ہوتا ڈلی کا تو پچاسی پرتیشت نوکرییاں جیسے بیس ہزار تیچر اٹھے جائے بیس ہزار تیچروں میں اپنے سترہ ہزار تیچر اپنی ڈلی کے ہوتے ہیں لیکن اب یہ پورے دیش بھر سے آئیں گے اسی طے سے یہ منیش جی چوبیس دھنٹے محنت کرتے ہیں اگر آج ہمارے پاس پون راج ہوتا تو دلی میں اتنے سکول کھول دیا انہوں نے اتنے سکول کھول دیا اتنے سکول کھول دیتے اتنے سکول کھول دیتے کہ بار می کے بعد بڑے آسانی سے اپنے بچوں کو دھکے کھانے نہیں پڑتے اتنے سکول کھول دیتے بچوں کو بڑے آرام سے کھول دیتے یونیورسٹی نہیں کھول دیتے تو دوستو یہ بات کیول وکاس کی نہیں ہے بات سممان کی ہے پورے دیش کو آجادی مل گئی ہمارے میں کیا کمی ہیں ڈلی والوں میں کیا کمی ہیں ہمارے دادا پر دادا نے کھول نہیں بایا تھا ہمارے میں کونسی کمی ہیں پورے دیش میں سب سے زیادہ ٹیکس ڈلی کے لوگ دیتے ہیں ایک لاکھ یہ جو نیچوسہ جتنا کندر سرکار ڈلی کے لوگوں کو چوس رہی ہیں ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپیہ ہر سال ہماری محنت کا پیسہ ٹیکس کے روپ میں ڈلی کے لوگوں سے دیا جاتا ہے بدلے میں کچھ نہیں دیا جاتا یہ تو نائنصافی ہے ہم کہتے ہیں ڈلی کے لوگ پیسہ ہر آدمی کو نوکری مل سکتی ہے ہر پریوار کو گھر مل سکتا ہے اگر ڈلی کو پون راج کو درچامی جائے آج اتنا کام کر رہا ہے تین سال کے اندر ڈلی کے لوگوں کا سینہ چوڑا ہوگا ہے کوئی مدھے پردیش والا ڈلی آجائے تو ڈلی والا پوچھتا ہے تیرے راججی کے سکول کیسے میرے راججی کے ایسے کہتا ہے کی نہیں کہتا چوڑا ہوگے کہتے ہیں راجستان والا آجائے ان کے چھتیزگڑ والا گجرات والا آجائے اس سے پوچھتے ہیں تیرے سرکاری سکول کیسے میرے تو ایسے انسٹ ہنچ کا چھوڑا ہو جاتا ہے اس کا سینہ 16 ہنچ ڈلی چھوڑ دیا کی نہیں انسٹ ہنچ کا چھوڑا سینہ ہا جاتا ہمارے دلی والوں کا میرے سرکاری ایسپتال ایسے تیرے کیسے ہمارے دلی میں پچھلی کے دام ایسے تیرے کیسے پورے دیش ہمیں آج سینہ چھوڑا کر کے گھن رہے ہمارے دلی والوں پوری ایسپسان سینہ سنبھال کی بات ہے ہمارے گرد کی بات ہے تو دوستو یہ اور بھی بہت سارے ترک ہیں ابھی میں آپ لوگوں کا کوپال بھائی تو ساہر آپ ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے اس کی کیس کو ہم دون ان کو آ کے کیسے لے جانا ہے لیکن اپنے لوگ سبا پرباریے بھی بنائے گئے ہیں ان کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سمکش پرستط کرنا چاہتا ہوں ٹھیکے کر کے پاس کرائیں دو اور بنا دیں گے سمجھ گئے نا تو رادو چکھا کر رہے سامنے آئے ہوگا ساہود ڈلی سے پنکچ بکتر چانری چوک سے بھیکن سنگ جی نورت ویسٹ ڈلی سے دلی پانڈے نور ٹیسٹو دلی سے تو دو میری نمیدن ہیں ایک تو جتنے بھی بیدھائک گرن ہیں جتنے بھی کارے کرتا ہیں سب لوگ مل کے سنگٹھان ایک کو سب سے پہلے میں نے جمعیداری یہ دی ہے اوپر سے نیچے در جہاں جہاں سنگٹھان میں کمجھونیاں ہیں جیسے مان لوگ کوئی منڈل اتھیکش نہیں ہے کہیں پہ کوئی پوتھ ہی چارج نہیں ہے تو وہ سارے پورے کرنے ہیں آندولن بلا سنگٹھان کے لیے چل سکتا تو اپنے کو آندولن کے لیے بھی اب سنگٹھان میں جتنی چھوکی چھوکی کمیاں رہ گئی ویسے تو کافی دنوں سے کام چل رہا ہے وہ کمیاں پوری کرنی ہیں اور آندولن کے لیے بھی چاہیے اور آگے چناب لڑنے کے لیے بھی چاہیے تو ان سب کو سب سے پہلی اے جمعیداری دی گئی ہے اور میں سب سے نبیدن کرتا ہوں سبھی کارے کرتا ہوں سے پدھانی کاریوں سے بدھائکوں سے کھلکا پورن سہیوک کریں میری دوسری میٹنگز ہیں میرے کو نکلنا ہوگا لیکن آپ لوگ شامتی سے آگے کی کاروائی کپار بحث انچالت کریں گے بہت بہت شکریہ